اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہ لے محمد و لانا دعو تمام مومنین کو یا علی مدد و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات سوامین اگرامیہ قدر حال ہی میں مولوی علیہ قادری مشہور زمانہ ناصبی ہیں جنہوں نے بریلوی جو ہمارے بھائی ہیں ان کو بچاروں کو بہت زلیل کروایا اپنی ناصبیت کا چکر میں ان کے بچاروں کے ایمان پہ بھی بہت زدہ باتیں انہوں نے نکلوائی لوگوں سے یہ بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ کا بکواس ہے اسے شروع کر کے اب حال ہی میں انہوں نے امیر المومنین مولا کائنات مولا علی صلی اللہ علیہ کی خلافت بلا فصل کے لحاظ سے کچھ عجیب و غریب قسم کی باتیں کی ہیں کہ علی تا پہلا نمبر کہنا یہ غلط ہے نعوذ باللہ گمراہی ہے تو پتہ نہیں کیا کیا نعوذ باللہ منزل کے عجیب و غریب قسم کی جملے بازی ہیں چلتے ہیں مولاوی صاحب کی ویڈیو کی طرف اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ان کے جتنے بھی بڑے بڑے بزرگ حضرات ہیں محدثین ہیں ان کے فقہہ ہیں بابین کے ان سے ہم آپ کے سامنے وضاحت رکھیں گے کہ آیا علی دا پہلا نمبر یہ نعوذ باللہ ہے یا عین آپ کے بزرگان کی تعلیمات کے مطابق ہے لٹس گو یہ میرے مبلغی نوٹ کر لیں جب خلفاء راشدین کا نام لے نا تو یہ کوشش فرما کریں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرنا ہے تو یوں بولا کریں اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق ععظم رضی اللہ عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور اسلام کے چوتے خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ اس کی حکمت میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں یہ عرض کر رہا ہوں بیچ میں ایک شرارت ہوئی تھی علی دا پہلا نمبر علی دا پہلا نمبر یعنی پہلے خلیفہ علی یہ مسگائیڈ کرنے والا جملہ ہے گمراہ کرنے والا جملہ ہے تو جس طرح ہم نے ہر صحابی نبی جنتی کا نعرہ لگایا تاکہ صحابہ اکرام کی عظمت بچے بچے کے دل میں بیٹھ جائیں تو ہم نے مطلب یہ شروع کرنا ہے میں تو کوشش کر رہا ہوں کبھی سے تحریر میں بھی کوشش کرتا ہوں لانے کی جب لکھتا ہوں حضرت علی کا آخری یہ تو توہین ہو گئی تو ہمارے پیارے نبی یہ تو آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کیا توہین ہو گئی اس سے یہ سب سے آخر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا اگرچہ شروع سے ہی نبی ہیں تو یہ مطلب اپنا ایمان مضبوط رکھے ہیں تیسوں سے اس کے دلائل موجود ہیں کہ یہ مطلب چاروں کے جو نمبر اہل سنت کے نسلی کے وہ برحق ہے جی سامین اگرامی ہے قادر ڈیفنیٹلی آپ نے مولوی علیہ السلام کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی مولوی علیہ السلام قادری صاحب بڑی ریسپیکٹ کے ساتھ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ بریلوی مسلک میں اب آپ کی حرسیت کیا ہے خود اہل آر یون آؤ اب آپ کو پوچھتا کون ہے میں پاکستانی بریلویوں کی بات نہیں کر رہے تو کاپی ویسٹ بریلوی ہیں جو خود ہندوستان بریلی شریف کے اقابر مفتی حضرات ہیں ان کے نزدیک آپ کی کیا حیثیت ہے آپ کو پتا ہو یا نہ ہو مجھے بتا ہے الحمدللہ یہ میرے پاس مفتی عاظم ہند اختر رضا خان ہزاری قادری بریلوی صاحب ان کے فیضان نظر یہ رسالہ چھپا میرے حادمہ موجود ہے ہندوستان سے چھپا ہے اس میں ماشاءاللہ آپ کے اوپر خارجی ہونے کا بھی فتوہ اور آپ کو فتنہ بھی قرار دیا گیا ہے تو پہلی بات تو گمراہ تو آپ خود ہیں بقول آپ کے علماء یہ میں کوئی دیوبندی وہابی اشیاء علم نہیں دکھا رہا بریلوی اور اصلی ہندوستان کے بریلوی کوپی پیسٹ پاکستان کے آپ کے طرح سے جالی بریلوی نہیں الحمدللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بقول اپنی علماء خود گمراہ ہیں آپ دوسرے کو گمراہی کا تانہ کیسے دیتے ہیں پہلے تو یہ بات دوسری حامل احمیت بات یہ حدیثوں سے ثابت ہے ناؤزو باللہ من ذالک جن نمبرنگ ہم دیتے ہیں اوہ مولی صاحب میری ایک بات سنے اور کان کھول کے سنے نمبرنگ کی بات نہیں کرنی میرا چانہ نمبرنگ کی قطعن بات نہیں کرنی کیونکہ آپ نمبرنگ کی بات کریں گے الحمدللہ نمبرنگ والے چکر میں ہم آپ کی بڑی بڑی جو آپ کے درس نظامی میں کتب پڑھا جاتے ہیں فقہ کی اسے یزید تک کا نام دکھا چکے ہیں نمبرنگ کی بات نہیں کرنی مجھے اس طرف لے کے نا جب میں پول کھول دوں گا پکڑ کے نمبرنگ کی بات کی تو خیر وہ leave it apart چھوڑیں اسے بات جو مدے کی ہے آپ نے کہا حدیثوں سے دلائل موجود ہیں اور ناؤزو باللہ یہ شرارت ہے علیدہ پہلا نمبر کہنا تو عجیب و غریب قسم کے ناؤزو باللہ کمنٹس اور مولوی صاحب خدا کا خوف کریں شرارت یعنی کیا کیسی شرارت ہے یہ خلافت بلا فصل پہ آپ کے گھر کی کتابیں بھری پڑی ہوں تو دلائل آ رہے ہیں تو میں وضاحت کرتا ہوں یہ شرارت وڑی مین بھائی شرارت کیا مطلب شرارت ہے یہ آپ نے جو بے گناہ بے خطاب معاویہ معاویہ یہ نعرے معاویہ یہ شرارت نہیں ہے اس پر آپ پہ خارجی ہونے کا فتوہ لگ گیا شرارتی کاکے آپ خود ہیں دوسروں کو اس کا بلیم نہ دیں ایک ہے جی بسیار خوب سنویین اگرامی قدر پہلی بات یہ ہے کہ مولوی صاحب کو یہ ہی نہیں پتا کہ ان کے اپنے گھر کے علماء نے اتنی اتنی موٹی اور زخیم کتابیں لکھی ہیں یہ تفضیل مولا کائنات کے لحاظ سے صلوات اللہ علیہ اور امیر المومنین کے خلفہ میں پہلے درجے کے لحاظ سے جیسے کہ قاری ظہور احمد فیضی ان کی کتاب حقیقت تو تفضیل میرے حاظ میں موجود ہے کبھی پڑی ہے مولوی صاحب خدا کا نام نہیں پڑی تو میرے پاس ہمیں پڑھا جاتا ہوں گناہ سن لوگو تیاندہ کاک نہیں دوسری بات مفاضلے کی جہاں تک بات ہے بے حقیقت فسانہ قرار دیا اہل سنت عالم نے اس مفاضلے کو کہ فلاں افضل ہے فلاں مولا علی سے افضل ہے فلاں یہ فلاں وہ نعوذ باللہ من ذالک بکواس یہ بالکل بکواس بات ہے حدیث غدیر ان سب کی تردید میں ایک واضح دلیل ہے وہ ہم حدیث غدیر سے ابھی استدلال نہیں کر رہے وہ جب موقع آئے گا تب کریں گے آج میں کچھ اور حدیث لے کے ہوں لیکن پہلے کتابوں کا تعرف پھر یہ انوار السقلین علی رد مطلع کمرین علامہ صداقہ علی فریدی حافظہ اللہ تعالی انہوں نے بھی تفصیل کے ساتھ بقاعدہ اس کتاب میں وضاحت کی ہے کہ مفاضلہ اہل بیعت صلوات اللہ علیہ مجمعین کا کسی سے بنتا ہی نہیں ہے یہ بے حقیقت اور من گھڑت فسانہ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تیسری بات سب سے جو امپورٹنٹ اور حامل اہمیت بات ہے حدیث کون سی حدیث جو آپ کہہ رہے ہیں حدیث کے لحاظ اس پر دلائل موجود ہیں کہ یہ نمبرنگ ہے یہ نمبرنگ ہے وہ ذرا حدیث پیش کریں میرے سامنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرا خلیفہ ابو بکر ہے میرا خلیفہ اس کے بعد عمر ہے پھر عثمان ہے پھر علی ہے دکھائیں میرے آقا انہوں تو واضح ہاتھ پکڑ کے دکھا کے کہا تھا من کنتو مالا بھول گئے بھول گئے اور یہ بڑے بڑے بھول رہے ہیں وہ آج حدیث غدیر ٹاپک نہیں ورنہ میں آج بڑی بڑی پول کھول دیتا سامنے گرامی قدر پہلے تو ہم اس حدیث کی طرف چلتے ہیں جس کی سند کو ان کے معلومیوں نے بلکل صحیح کہا ہوا ہے اور شیعہ مذہب کے خلاف لکھی گئے کتابوں میں حدیث کی بات کر رہے ہیں پہلے حدیث سے جواب دوں گا اس کے بعد آپ کے بزرگان کے بھی اقوال پیش کریں گے جیسے کہ توفہ اصنا شریعہ شابدالعزیز محدث دیلوی انہوں نے بھی حدیث سکلائن کی میں بات کر رہا ہوں یہ اس کے رحال سے میں ابھی اور بھی وضاحت دوں گا کہ اصل بات کیا تھی اور مولوی علیہ السپادری نے اسے کیسے طرح چینج کی ہے شابدالعزیز محدث دیلوی نے توفہ اصنا شریعہ میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ایزن السوایک المحرکہ میں ابن حجر مکی شیخ الحرمین ہے ان کے انہوں نے بھی شیعہ مذہب کے خلاف ہی کتاب لکھی اور اس میں صحیح کہا ہے حدیث سکلائن کو ویسے حدیث سکلائن پر لفظ حدیث سکلائن اس کی مطن پر اس کی سنت پر الحمدللہ ہم تفصیلاً منگول جیلمی کو جواب دے چکے ہیں مرزا علی انجینئر بالی ویڈیو میں ہم نے خلافت و امامت پر تفصیل کے ساتھ اس کی سندی حیثیت اس کی مطن کی مقادمت ہر چیز کو پروپر لی آپ کے سامنے واضح کیا تھا پھر بھی اشارتاً میں نے آپ کے سامنے بات کر دیا کیوں وہ میں ابھی بتاتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں موجودہ رہی حافظ جلال الدین سیوتی امام سیوتی کی کتاب فضائل اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین حافظ سیوتی نے صفحہ نمبر 49 پہ جہاں حدیث نمبر زید بن ثابت روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم رسول خدا صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اِنِّ تَارِكُن فِيكُم خَلِیفَتَيْن فِيكُم خَلِیفَتَيْن میں تمہارے درمیان دو خلیفہ چھوڑ کر جاروں کیا کیا کتاب اللہ وَعِتْرَتِي اہلِ بَیتِ تمہارے درمیان دو خلیفہ چھوڑ کر جاروں خلیفتین کتاب اللہ قرآن اور میری اہلِ بیت الحمدللہ یہ کس نے لکھی حدیث امام سیوتی نے اس کی سند کی تصحیح کے لئے پہلے ہی حوالے میں دے جھو کہا الحمدللہ کہ یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ مروی ہے سامینِ گرامی قادر اللہ اکبر تو جب خلافت کا تعین خود رسول خدا صلو اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں مولوی لیاز پادری صاحب آپ کس طرح سے خلفہ سلاسہ کو رسول خدا کا جانشین بنا رہے ہیں کیا دلیل ہے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے بکواس ہے کوئی حدیث نہیں ہے اور حافظ سیوتی یہ وہ امام اہلِ سنت کا آپ کو میں اور کوئی کتاب نہیں کہتا مولوی لیاز پادری صاحب اپنی آپ کی جو کتاب ہے یہ بیاناتِ اٹاریا کم از کم میں کہتا ہوں یہ پڑھ کے دیکھیں درجنوں جگہ آپ نے حافظ سیوتی اور ان کی کتابوں کے حوالے دیئے ہیں تو جب باقی حوالے نظر آگئے تو یہ حدیثِ خلیفت ہیں نظر نہ ہی آپ کو مولوی صاحب بڑے ہو گئے شاید لکھ کے یاد نہیں کہا آپ کو چلیں خیر عزیزان ان کا مسلک چلتا ہی جھوٹ پہ ہے جھوٹ بولو ٹکاہ کے بولو جھوٹ پہ جھوٹ بولو اور بس اپنا آپ منوالو لیکن مولوی صاحب بڑی معذرت کے ساتھ وہ دور گیا ابھی جلدی بکشش نہیں ہونے والی سامین ان کے مسلک میں میں آپ کو بڑے مجھے کی بات بتاؤں ان کے مسلک میں ماشاءاللہ سے آلہ حضرت بھی دو دو ہیں ایک نہیں ہے صرف احمد رضا خان بریلوی کوئی آلہ حضرت نہیں کہتے وہ ایک اور شخصیت بھی ہیں آئیں جی تو دونوں ان کے آلے حضرت جو ہیں ان سے تفضیل امیر المومنین کا یہ معاملہ پوچھتے تھے کیا مولا علی ان تینوں کے بعد خلیفہ ہیں یا ان سے افضل ہیں پوچھ لیتے ہیں آئیں جی یہ میرے پاس سے پہلے تو احمد رضا بریلوی صاحب کی جن نمبر نو موجود ہے فطاوہ رضویہ فطاوہ رضویہ صفہ نمبر آٹھ سو پندرہ یہاں پہ اعلی حضرت فاضر بریلوی صاحب نے بلکل واضح لکھا حضرت مرتضی صلی اللہ علی مولا علی کو یگونہ فضیلت حضرات شیخین پر بھی ثابت ہے اور وہ فضیلت متبعین کی قسرت اور مقامات ولایت بلکہ تمام خدمات جیسے قطبیت غوثیت عبدالیت وغیرہا میں وساطت کے لحاظ سے ہے سب حضرت مرتضی صلی اللہ علی کے اہد کریم سے اختتام دنیا تک انہی کے واسطے سے ہے یہ کون کہہ رہا ہے آپ کے اعلی حضرت فاضر بریلوی آمد رضا خان بریلوی صاحب ٹھیک ہے جی شیخین پہرین فضیلت حضرت سامین گرامی قدر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو افضل وہ مفضول کے پیچھے آجائے یہ کیسے ہو سکتا ہے امیرے کائنات ان سے افضل ہیں تو پھر ان کے پیچھے کیسے آئے ہم توڑا سا عقل کو استعمال کریں کیوں وجہ کہہ افضلیت کی میں پہلے کہا ہوں میں نے حدیث غدیر سے استضلال نہیں کرنا میں استضلال کروں گا ان کے بابے کی عبارت سے یہ ان کے دوسرے آلہ حضرت بلکہ جنہیں معامل مسلمین بھی کہتے ہیں جی یہ مہر علی گولرگی صاحب ان کی کتاب میرے ہاتھ میں وجود ہے تصفیہ مابین سننی وشیعہ مہر علی صاحب آئیں جی سفہ نمبر پچاس پہ انہوں نے یہاں پہ بلکل واضح طور پر لکھا اس حقیقت محمدیہ اور تعیون اول سے نزدیک پر علی ابن ابی طالب تھے جو اولیاء کے امام اور انبیاء کے سر یعنی راز ہیں اولیاء کے امام سارے اولیاء مطلق یہاں کوئی قید نہیں لگائی یہ آپ کے دوسرے آلیاء حضرت مہر علی گولرگی صاحب نے پیر مہر علی صاحب نے یہاں پہ کوئی قید نہیں لگائی کہ اتنے اولیاء کے سردار ہیں مولا باقیوں سے ماذا اللہ مولا افضل نہیں ہیں مطلق طور پہ تمام اولیاء کے امام ہیں حیدر کررار ابو بکر کا مولا عثمان کا مولا عمر کا مولا من کن تم مولا عجیزان میں اہل سنت سے پوچھوں گا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد تو مزے کی بات فٹن آگئی یہ بات الحمدللہ تو مولوی علیاء پادری صاحب مجھے صرف اتنہ بتا دیں میں آپ کی مانوں آپ کے بابوں کی مانوں میں کس کی مانوں بلکہ میں آپ کو مانوں یا آپ کی مانوں تکریر میں اور تحریر میں اور تو مولوی صاحب جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں یہ آپ سے عرض کیا تھا شرارتی کا کہ آپ خود میں الزام دوسروں پہ لگا رہے ہیں دوبارہ احسانی کرنا ورنہ الحمدللہ میں آپ لوگوں کو منکر ختم نبوت ثابت کر دوں گا دھمکی ہے میری پیار سے بڑی بات کر لیں میں بات کروں گا مالا آری بارس موسیقی